سلام اللہ عنہ رسول اللہ کہ جب ایسے احکامات ہوں تو ہر حکم میں اس کے کچھ استثنات بھی ہوتے مثال کے طور پر ہاتھوں کا دھونا مضوع میں فرد ہے اگر ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ جا اور اس پر پٹی بندی ہو ظاہر مسائل کرنے کو جائز لکھا گیا اسی طریقے سے ہر مسئلہ میں استثنات اگر دانت میں کوئی مسائلہ اس لیے رکھا گیا کہ دانت میں سراک ہو گیا کیورہ لگ گیا دانت کی حفاظت کیلئے آئیتا کرنا ضروری ہے یا آدمی کو موں میں چبا کر کھانے کے لیے اس کا خونا بہت ضروری ہے اور اس کے بغیر دانتوں کی حفاظت نہیں ہوگی یا وہ کھا بھی نہیں سکے گا تو اس طور پر نقلی دانت لگوانے میں یا دانتوں میں سراک وغیرہ کر کے اس میں مسائلہ بھرنے میں یا چاندی اور سونا بعض دینٹیز جو یہ بھر دیتے ہیں تاکہ دانت کو قابل عمل بنا لیں اس میں شرط کوئی حرج نہیں ہے دوسرا آپ نے یہ کیا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی مسلمان کو غیر مسلم ملک میں رہنے اور کمانے کے لیے نہیں جانا چاہیے برائے کرن قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب چونکہ آپ لندن میں رہتے ہیں تو آپ نے یہ سوچا کر لندن میں رہتے ہوئے اگر یہ مسئلہ ہے تو مجھے لندن سے چلا جانا چاہیے مسئلہ ہے کہ دار الحرب میں رہنا دار الحرب کسے کہتے ہیں مکمل جو غیر اسلامی اور غیر مسلم لوگوں کا ملک ہو اور وہ ایسا دار الحرب ہو کہ جس میں آدمی کو اپنے دین پر عمل کرنا محال ہو جائے مثلا وہاں اس کو نماز نہیں پڑھنے دی جاتی عذاب نہیں کہنے دی جاتی روزہ رکھنے کے ممانیت ہے اور دیگر جو شاعر اسلامی ہیں ان پر عمل کرنے کے ممانیت ہے تو ایسی صورت میں تو اس کو ایسے وطن یا ایسے شہر سے فوراً ہجرت کرنی چاہیے تو اس لیے وہ دار الحرب میں جانے کو علمان منع کیا اور جو بہاں ہیں ان کو ہجرت کا حکم دیا تو جبکہ وہاں دین ہمارا خطرے میں ہو تو آپ جانتے ہیں کہ لندن یا امریکہ وغیرہ میں ہر چند کے اس میں بہر شمار برائیاں موجود ہیں لیکن یہ کہ ہم اپنے دین پر جب عمل کریں تو اس میں کسی قسم بھی کوئی ممانیت نہیں ہے اس لیے اس کا اس قسمہ ہو سکتا ہے یہ اعتبات الگ ہے کہ لندن یا امریکہ در ہے کل لوگوں کی عادتیں بگر نہیں اخلاق بگر گئے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے رنگ میں رنگ رہیں اس سے بچا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور مکمل وہاں بھی مسلمان تکردنے کی گزاری جائے ہیں